اسلام علیکم my dear youtube family welcome to my brand new vlog on istanbul galore channel خوش آمدید جی جناب اتنا خوبصورت موسم ہو دھوپ نکلی ہو اور نکری نکری دھوپ ہو اور سردیوں کی آمد آمد ہو تو کس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ بالکنی میں بیٹھ کے مزیدار سی کڑک چائے پیے اور ساتھ گھر کے بنے ہوئے شامی کباب کھائے تو ہم لوگوں نے ناشتے کا احتمام کیا جو اپنی بالکنی میں اور جی ہمارا کیوٹ سا پیٹ کیو پیچھے رہے وہ تو انسانوں کی کھانے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ کوئی بات کوئی حد ہی نہیں اس کی لیکن ڈاکٹرز نے سختی سے معنی کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے فوڈ کے علاوہ کسی اور فوڈ کو ٹاچ نہیں کرے گا یہاں پر ہم اس سے بچتے بچاتے اپنا ناشتہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ نظاروں سے باہر کے لطفندوز ہو رہے تھے اس کے بعد ہمیں گروسریز کی ضرورت ہی کیونکہ ہم نے شام کے کھانے کا احتمام کرنا تھا جس کے لیے ہمیں کار فورڈ جانا پڑا جی ہاں یہ ایک ایسا سٹور ہے اسٹمبول میں جس میں آپ کو ہر چیز امپورٹڈ مل جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ٹرکش لوگ جو ہیں وہ اپنی ہی بنی چیزوں کو زیادہ پرفر کرتے ہیں اور فورن کی چیزیں جو ہیں وہ ہر شاپ میں اویلیبل نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہمیں کار فورڈ میں سپیشلی جانا پڑتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کلپس بناوں اور آپ کو دکھاؤں کہ کار فورڈ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے یہاں پہ یہ دھنیا تھا سبز اور میں پاکستان کے دھنیا کو بہت مس کرتی ہوں کیونکہ اس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے یہاں پر ٹرکی میں اور اس کے علاوہ جس چیز کو میں بہت مس کرتی ہوں وہ ہے جی یہاں پر بکرے کے گوشت کو بکرے کا گوشت جو ہے اس کے لیے آپ کو خاص گاؤں جانا پڑتا ہے اور وہاں سے ثابت بکرا لے کے حلال کر کے لانا پڑتا ہے کیونکہ ٹرکیش لوگ جو ہیں وہ بڑا گوشت اور دمبے کا گوشت ہی کھاتے ہیں مجھے کوکونٹس بھی چاہیے تھے یہاں پہ لیکن جب میں نے یہ کوکونٹس اٹھائے تو مجھے لگا کہ شاید اس کے اندر پانی نہ ہو اس لیے پھر میں نے بوٹل کوکونٹ وارٹر خرید لیا اور کیونکہ ابھی سون بہار یعنی خضا کا موسم ہے تو آج کل جو ہے تو پھیٹا کر دو جیسے ہمارے اپنے ملک پاکستان میں اس کو پھیٹا کہتے ہیں یہ کافی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ سٹورز میں اور جناب اس طرح سے ہم نے اپنی گروسری کی اور راستے میں ہم نے یہ جو ان کا فرنیچر کا سیکشن تھا اس کا ہم نے جان نہیں تھی کہ ہم گھر آ کے کھانا بناتے تو ہم گئے ایک بہت ہی اچھا ریسٹورانٹ ہے دیسی اور ہمارا موڈ ہو رہا تھا کہ کیوں نہ ہم دیسی کھانا کھائیں وہاں پر ہم نے جی بہت مزیدار کھانا کھایا مکھنی دال اور اس کے علاوہ جو ہے تو ہم نے چکن تندوری کھائی اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے میٹھا ضرور کھانا ہوتا ہے اس لیے ہم نے میٹھا کھایا اور ساتھ ہی چائے ٹی لاٹے پہ ہم نے اپنی شام خوبصورت سی شام کا اختتام کیا امید ہے آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا انٹل نیکسٹ ولوگ اللہ حافظ